موسیقی کشتی اُلٹنے کے بعد سمندر میں گیارہ دن تک فریزر میں رہ کر زندگی بچانے والا ماہیگیر برازیل سے تال رکھنے والا ایک ماہیگیر سمندر میں کشتی ڈوب جانے کے گیارہ دن بعد بھی کرشماتی طور پر بچنے میں کامیاب رہا چوالیس سالہ رومالڈو میکارڈو روڈریکس بہر اوکیانوس میں شکار کر رہا تھا جب اس کی لکڑی کی کشتی میں پانی بھرنا شروع ہو گیا ماہیگیر نے قریب ہی سمندر میں ایک فریزر کو تیرتے ہوئے دیکھا تو وہ کشتی سے چھلانگ لگا کر اس کے اندر چلا گیا یہ فریزر پانی میں گیارہ دن تک تیرتا رہا جس کے بعد جنوبی امریکہ کے ملک سرنام کے قریبی ماہیگیروں نے اسے بچایا رومالڈو میکارڈو نے ایک انٹریویو میں بتایا کہ میں پریشان ہو گیا تھا مجھے لگتا تھا کہ میں اب مرنے مادہ ہوں مگر خدا نے مجھے ایک اور موقع دیا میں نے دیکھا کہ فریزر پانی میں ڈوب نہیں رہا تو میں چھلانگ لگا کر اس کے اندر چلا گیا ماہیگیر نے بتایا کہ اسے تیرنا نہیں آتا اور کئی بار تو ایسا لگا کہ جیسے شارکھ مچھلی حملہ نہ کرتے اس کا کہنا تھا کہ ایک موقع پر شارکھ مچھلیوں نے فریزر کو گھیر لیا تھا مگر پھر وہ چلی گئی رومارڈو میکارڈو کے مکتابک کچھ دن بعد فریزر میں پانی بھرنے لگا تھا جس کو اس نے ہاتھوں سے باہر نکالا وہ کھانے یا پانی کے بغیر گیارہ دن تک زندہ رہا جب اسے بچائے گیا تو وہ پانی کی کمی کا شکار ہو چکا تھا جبکہ کپڑے پھٹ چکے تھے ماہیگیر کو بچانے کے موقع پر بنائی گئی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی دلچسپ بات یہ ہے کہ سمندر سے بچنے کے بعد بھی ماہیگیر کی مشکلات ختم نہیں ہوئیں بلکہ سرینام کے حکام نے اسے دستاویزات نہ ہونے پر سولہ دن تک قید میں رکھا مگر اب وہ برازیل واپس آ چکا ہے